پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد سات ماہ تک ابو عیوب انساری کے مکان پر قیام فرمایا اس عرصے میں نہ نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص تھی اور نہ رہائش کے لیے کوئی مستقل منزل تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی تعمیر کے ساتھ مسجد کی تعمیر بھی ضروری سمجھی اور ابو عیوب کے مکان سے متصل ایک افتادہ زمین جس میں مویشی بندھے رہتے تھے تعمیر مسجد کے لیے منتخب فرمائی یہ زمین جناب عبد المطلب کے ننیال بنی نجار کی تھی رسول اللہ نے ان سے باقیمت خریدنا چاہی مگر انہوں نے قیمت لینے سے انکار کر دیا اور زمین کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ہم قیمت کے بجائے آخرت کا ثواب چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قیمت ادا کیے بغیر لینا گوارہ نہ کیا کیونکہ دراصل وہ زمین بنی نجار کے دو یتیم بچوں کی تھی جن کے نام سہل اور سہیل تھے اور وہ دونوں بچے اصد ابن زرارہ کی زیر تربیت تھے رسول اللہ نے اصد کے ذریعے وہ زمین باقیمت خریدی اور اسے ہموار کر کے اس پر مسجد کی تعمیر شروع کر دی جو چند دنوں میں قد آدم چار دیواری کی صورت میں تعمیر ہو گئی اور بعد میں لکڑی کے کھمبے کھڑے کر کے اس کے ایک حصے پر غانس پھونس کی چھٹ ڈال دی گئی مسجد کی ایک سمت رسول اللہ کی ازواج کے لیے دو حجرے بھی تعمیر کیے گئے جن میں حسب ضرورت بعد میں اضافہ ہوتا رہا انہی دو حجروں کے وسط میں امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کا گھر تعمیر کیا گیا اور مکہ سے آنے والے مہاجرین نے بھی مسجد کی دوسری سمتوں میں گھر بنا لیے ان گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے اس لیے مسجد ہی کی طرف سے ان کی عام دورفت تھی اور لوگ جس حالت میں بھی ہوتے ادھر سے آتے جاتے اور اسی سے گزرگاہ کا کام لیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسجد کی تقدیس کے منافی سمجھتے ہوئے حکم دیا کہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں صرف حضرت علی علیہ السلام کو اجازت دی کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رکھیں اور ادھر ہی سے آیا جایا کریں اہل سنت کی مستند ترین کتب میں سے صحیح ترمزی میں درج ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ علی کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں یہ حکم بعض طبیتوں پر شاق گزرا کچھ پیشانیوں پر بل پڑے کچھ زبانیں کھلیں اور آپس میں چہمہ گوئیاں ہونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کی اس ناغواری کا علم ہوا اور آپ نے انہیں جمع کر کے فرمایا میں نے تمہارے دروازوں کو بند نہیں کیا اور نہ میں نے علی کے دروازے کو کھلا رہنے دیا ہے بلکہ اللہ نے تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے اور علی کے دروازے کو کھلا رہنے دیا ہے آن حضرت کے بعض عزیزوں نے بھی چاہا کہ ان کے گھروں کے دروازے کھلے رہیں چنانچہ انہوں نے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے علی کو اجازت دے دی ہے اور ہمیں منع کر دیا ہے آپ نے فرمایا میں نے نہ تمہیں نکالا ہے اور نہ علی کو اٹھہرایا ہے بلکہ اللہ تعالی نے تمہیں نکالا ہے اور علی کو اٹھہرایا ہے حضرت عمر بھی اسے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں سے شمار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے علی ابن عبی طالب کو تین ایسی خصوصیتیں حاصل تھیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہوتی تو وہ مجھے سرخ بالوں والے اونٹوں سے زیادہ پسند ہوتی پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین وہ خصوصیتیں کیا ہیں کہا ایک تو یہ کہ فاطمہ بنت رسول اللہ ان کے عقد میں آئیں دوسرے یہ کہ انہیں رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں رہائش پذیر ہونے کا شرف حاصل ہوا اور جو امور رسول کے لئے اس میں جائز تھے وہ ان کے لئے بھی جائز قرار پائے اور تیسرے یہ کہ انہیں خیبر کے دن علم دیا گیا ابراہیم حمویینی نے فرائد السمتین میں تحریر کیا ہے کہ حدیث فتح باپ کو تقریباً تیس صحابہ نے روایت کیا ہے اور اسے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی منقبت خاصا قرار دیا ہے اس عمر پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کے دروازوں کو چنوانے اور علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے دروازے کو کھلا رکھنے میں کیا مسئلہ حدکار فرما تھی ظاہر ہے کہ اس کی غرض و غایت مسجد کی تقریباً تیس و پاکیزگی کا اظہار تھا چونکہ صحابہ کے گھروں کے دروازے سہنے مسجد میں کھلتے تھے اور وہ ادھر ہی سے ہر حالت میں آتے جاتے تھے اور یہ عمر مسجد کے تقدس کے منافی تھا لہذا رسول اللہ نے مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے چنوا دیئے تاکہ مسجد ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک رہے اور لوگ نجس حالت میں یا حالت جنابت میں ادھر سے گزرنے اور اس میں ٹھینے نہ پائیں اور چونکہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی یہ خصوصیت خاصہ تھی کہ وہ طیب و طاہر اور ظاہری و مانوی نجاستوں سے پاک تھے اس لئے ان کے لئے کسی حالت میں مسجد میں آنے جانے اور اس میں ٹھیرنے کی ممانیت نہیں تھی جس طرح کے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں تھی اسی طہارت و تقدیس کی بنا پر اوروں کے دروازے بند کر دیئے گئے اور اپنا اور علی کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے گھر کو ان کے لئے مسجد قرار دیا گیا تھا اسی طرح پیغمبر اور وسیع پیغمبر کے لئے جو مثل موسیٰ و حارون تھے مسجد کو قیام گاہ قرار دیا گیا اہل سنت کی کتاب خصائص سیوتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد درج ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک پاک و پاکیزہ مسجد تعمیر کریں اور اس میں موسیٰ اور حارون کے علاوہ کوئی اور سکونت اختیار نہ کریں اور مجھے بھی اللہ نے حکم دیا کہ میں ایک پاکیزہ مسجد تعمیر کروں جس میں میرے اور علی اور ان کے دونوں بیٹوں کے علاوہ کوئی اور رہائش نہ رکھے یہ عمر صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن عبی طالب اور ان کی اولاد اطحار علیہ وسلم کے لئے مخصوص تھا اور کوئی اس شرف و پاکیزگی میں ان کا شری کو سانی نہ تھا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام اللہم عجل ولی کل فرج پروردگار قائم آل محمد کو ہمارے زمانے کے علی کو اذنِ ظہور عطا فرما اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا نگہدار موسیقی